اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں تلنگانہ حکومت نے ملاد النبی کے موقع پر تاتیل کا اعلان کیا ہے جو کہ پیغمبر اسلام کی یومی ولادت پر منع جاتا ہے تلنگانہ اسٹیٹ پورٹل کلندر برائے دوہزہ تیس کے مطابق ریاست میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی اٹھائیس سپٹیمبر بروزی جمعیرات کو منائی جائے گی اس دن کو عام تاتیلات کے تحت دیا جائے گا تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تلنگانہ میں چھٹی کی تاریخ چاند نظر آنے کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہے چونکہ اسلامی کلندر ہر مہینے کے آغاز کا تعیون کرنے کے لیے چاند نظر آنے پر انحصار کرتا ہے اس لئے اسلامی کلندر میں تیسرے مہینے ربیل اول کا آغاز چاند کی روایت پر منحصر ہے وزیراعظم نارندر موڈی نے ہفتے کو ہندوستانی خلائی تحقیق تنظیم اسرو کے سائنس دانوں اور انجینئروں کو ملک کے پہلے شمسی مشن آدیتیا ایل ون کو کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے پر مبارک بات اور نئے خواہشات پیش کی کانگریس کے صدر ملی کرجن کھرگے اور پارٹی لیڈر پیونکا گانڈی نے ہفتے کے روز انڈین سپیسس ریسرچ اورگنائزیشن اسرو کے سائنس دانوں کو آدیتیا ایل ون مشن کی کامیاب لانچ کے لیے مبارک بات دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اسرو کے سائنس دان اسی طرح کی کامیاب حصول یابیوں سے ملکو خوشیاں دیتے رہیں گے تلنگانہ کی حکمہ جماعت بی آر ایس کے رکن خانون سا سپانسل کے قویتہ نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کہیں نہیں ہیں اور ان کے والد کی چندرش گھراؤ کا تیسری بار وزیر اعلیٰ بنہ یقینی ہے انہوں نے کل شب ہیدر آباد میں اپنی رہائشگاہ پر جکتیال زلے کے بی آر ایس لیڈروں اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں جب جکتیال پر بی آر ایس کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی انہوں نے اس مرتبہ بھی پاچی کے رکنے اسمبل یہ سنجے کمار کی کامیابی کو یقینی بنانے کارکنوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سنجے نے کرونا کے دوران خصوصی خدمات انجام دی تھی جس کے لیے وہ مبارک بات کی مستحق ہے تلنگانہ ریاستی حکومت نے ہیدر آباد کے غریبوں میں گیارہ ہزار ساس سو جبل برجو مکانات کی تقسیم کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا ہے ایک روتی وی غریب خاتون ہفتے کے روز ہیدر آباد کے میر گدوال ویجلکشمی کے پیروں پر گر پڑی اور اپنے خاندان کو تو بی ہیچ کے مکان مقص کرنے کی درخواست کرنے لگے جس پر میر نے اس خاتون کو مکان فراہم کرنے کا تیخ خون دیا حکومت نے ہفتے کو پورے ملک میں پنشائطوں میونسیبل بوڈیز اور ریاستی اسمبلیوں سے لے کر لوگ سبا تک انتخابات ایک ساتھ کرانے کے امکانات کی جانت اور اس پر سفارش کے لیے سابق صدر رامنات کووین کی صدارت میں ایک آٹھ رکنی آلہ ستھی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے